نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے عبدالستمد اچکزئی اور مولانا زفر علی خان کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے حانیہ مبین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ ولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org کیا عبدالستمد خان اچکزئی کے برخوردار کو اپنے والد محترم کے بارے میں مولانا زفر علی خان کے لکھے گئے اداریوں اور نظموں سے کچھ آگاہی ہے مولانا زفر علی خان کو بابا سحافت کہا جاتا ہے وہ لاہور سے روزنامہ زمیندار شائع کرتے تھے برطانوی رش پر تنقید کی وجہ سے یہ اخبار پندرہ مرتبہ ضبط ہوا مولانا کی زندگی کے بارہ سال اپنی حق گوئی کے باعث جیلوں میں گزرے پنجاب کے گورنڈر مائیکل ایڈوائر نے اپنی حکومت کو لندن بھجوائی گئی ایک رپورٹ میں لکھا کہ زفر علی خان اور محمد علی جوہر ماں کے پیٹ سے بغاوت کا کلم لے کر نکلے اور انگریز دشمنی ان کی فطرت میں شامل ہے 1934 میں عبدالصمت خان اچکزئی گرفتار ہوئے تو مولانا زفر علی خان نے نو فروری 1934 کو انقلاب بلوچستان کے نام سے نظم لکھی جو زمیندار لاہور کے صفحہ اول پر شائع ہوئی اس نظم میں انہوں نے فرمایا عبدالعزیز قرد پر ایوبیوں کو فخر عبدالصمت کی ذات پر نازاہ اچکزئی پھر کر رہے ہیں بادشاہوں سے مقابلہ پتھر جنہوں نے پیٹ پر باندھے کئی کئی میر عبدالعزیز قرد اور عبدالصمت اچکزئی نے حیدر آباد میں ہونے والی بلوچ کانفرنس میں تقریریں کی تھی قرد صاحب نے سبیندار میں ایجنٹو گورنر جرنل بلوچستان کے خلاف ایک پرجوش مضمون بھی لکھا بائیس مارچ انیس سو چونچس کے اخبار میں مولانا زفر علی خان نے مجاہدین بلوچستان کے انوان سے اپنی نظمیں ان اسیروں کے متعلق لکھا ہیں اس کے ذہیموں میں قرد اور اچکزئی وہ شان بلوچستان یہ آنے بلوچستان دونوں نظمیں مولانا زفر علی خان کی کتاب نگارستان میں موجود ہیں مولانا زفر علی خان مسلم لیگ جبکہ عبدالصمت خان اچکزئی کانگریس کے حامی تھے لیکن دونوں برطامیہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا جاتے تھے مولانا زفر علی خان ان دونوں کو میر یوسف عزیز مقسی کے ذریعے جانتے تھے مقسی صاحب نے سب سے پہلے لاہور کے اخبارات میں بلوچستان کے لیے آواز اٹھانا شروع کی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کے اردو اخبارات جمہوگ اور کشمیر اور بلوچستان سمیت ہندوستان بھر کے آزادی پسندوں کے ترجمان تھے جب عبدالصمت خان اچکزئی نے اس تقلال کے نام سے اردو اخبار شروع کیا تو اس کا ڈکلیریشن بھی انہوں نے لاہور سے لیا یہ وہی لاہور تھا جہاں 13 دسمبر 2020 کو عبدالصمت خان اچکزئی کے برخوردار محمود خان اچکزئی نے پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اہل لاہور سے کچھ ایسے شکوے کیے جو پورا سچ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ لاہوریوں نے بھی تھوڑا سا انگریزوں کا ساتھ دیا اور سب نے مل کر افغان وطن پر قبضے کے لیے انگریزوں کی مدد کی اچکزئی صاحب کی تقریر میں جنرل ایوب خان کا بھی ذکر تھا جو ترین پتھان تھے اور اچکزئی صاحب نے خود بتایا کہ جنرل یہیہ خان بھی قزلباش پتھان تھے ٹی وی چینلز نے ان کی مکمل تقریر نشر نہیں کی ورنہ لوگوں کو وہ تناظر سمجھ آ جاتا جس میں انہوں نے اہل لاہور سے شکوا کیا ان کی اس تقریر پر حکومت کے وزرہ نے ان کی بھی مضمت کی اور ان کے والد کو بھی بار بار غدار کہا اغبرات میں ابھی تک ان کی تقریر پر بحث جاری ہے کچھ کالمنگار باس کتابوں کے حوالے دے کر سب اچکزئیوں پر جوابی حملے کر رہے ہیں جو مناسب نہیں جس طرح پنجابیوں میں احمد خان کھرل اور بھگت سنگھ جیسے بہادر موجود تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں جان قربان کر دی اسی طرح بلوچوں، پختونوں، سندھیوں، کشمیریوں اور دیگر قوموں میں بھی ایسے جہباز موجود تھے جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں نفرت پھیلانا اور بے بنیاد الزام لگانا سب سے آسان کام ہے تاریخ سے مستنت حوالے تلاش کرنا اور سچائی سامنے لانا ذرا مشکل ہے آئیے یہ مشکل کام کرتے ہیں محمود خان اچکزئی کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے لاہوری تھے جنہوں نے انگریزوں کا تھوڑا سساد دیا انہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ لاہوریوں اور پنجابیوں نے افغانستان پر حملوں پر پہل کی یا افغانوں نے پنجاب پر حملوں میں پہل کی یہ تو سب چانتے ہیں کہ محمود غزنوی کہاں سے آئے تھے لیکن لاہور والوں نے کبھی افغانوں سے تاثب بڑھتا نہ ان کے ساتھ دشمنی پالی غزنی سے آنے والے ایک اخوان حضرت علی حجویری کو لاہور والوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور آج بھی لاہور کی اصل پہچان تاتا کی نگری ہے اگر ہم پروفیسر ڈاکٹر آشک محمد خان دردانی کی تاریخ افغانستان پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان پر نو مرتبہ حملہ کیا اس میں ایک حملہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی دعوت پر بھی کیا گیا تھا جس کا مقصد مسلمانوں کو مرہٹوں کے ظلم سے بچانا تھا لیکن جب عبدالی بابا نے لاہور پر حملہ کیا تو یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا لاہور کے حکمران میر موین الملک نے کچھ مضاہمت کے بعد احمد شاہ عبدالی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور لاہور کے علاوہ ملتان بھی مملکت افغانستان کا حصہ بن گئے سترہ سو ساٹھ میں احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان پر آخری حملہ کیا تو علی خان کا ذلباش بھی ان کے ساتھ تھا علی خان کا پوتا علی رضا انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور اٹھارہ سو انتالیس سے کابل کا چیف ایجنٹ بنا جب اگریزوں کو افغانستان میں شکست ہوئی تو وہ ان کے ساتھ لاہور آ گیا اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت میں علی رضا نے انگریزوں کی بھرپور مدد کی لاہور کی میامیر چھاؤنی میں مقامی سپائیوں کی بغاوت کی تفصیلات پروفیسر عزیزتین احمد کی کتاب پنجاب اور بیرون حملہ آور میں پڑھ لیں لیکن علی رضا نے انگریزوں کی جو مدد کی وہ وکیل انجم کی مشہور کتاب سیاست کی فیرون میں موجود ہے انگریزوں نے علی رضا کو سردار بہادر اور اس کے بیٹے نوازش علی کو نواب کا خطاب دیا اور پھر اسی خاندان کے چشمچراخ نواب مظفر علی قزل باش یونینس پارٹی میں شامل ہو کر انگریزوں کے خدمت گزار بنے جنرل یحیہ خان بھی قزل باش تھے اور انہوں نے مظفر علی قزل باش کو اپنا وزیر خزانہ بنایا میر گل خان نصیر کی کتاب تاریخ بلوچستان میں ان کاکڑوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے 1840 میں کوئٹا میں انگریزوں پر حملہ کیا اور انگریزوں نے ان کی سرکوبی کے لیے قلعہ عبداللہ کے سالو خان اچکزئی کی مدد حاصل کی اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ تمام اچکزئی انگریزوں کے ساتھ تھے جب عبدالصمت خان اچکزئی نے افغانستان کے حکمران غازی امان اللہ کی حمایت شروع کی تو پنجاب میں علامہ اقبال اور مولانا زفر علی خان بھی غازی امان اللہ کی حمایت کر رہے تھے عبدالصمت اچکزئی بھی بار بار گرفتار ہوتے رہے اور مولانا زفر علی خان بھی بار بار گرفتار ہوتے رہے مولانا زفر علی خان کا اردو اقبار صرف عبدالصمت اچکزئی نہیں پورے بلوچستان کی آواز بنا قیام پاکستان کے بعد عبدالصمت خان اچکزئی نیپ میں شامل تھے پھر انہوں نے الگ پارٹی بنا لی انیس ستر میں بلوچستان اسمبلی کے رکن بنے انہوں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا لہذا محمود خان اچکزئی کی مخالفت میں ان کو آج بھی برا بھلا کہنا قابل مضمت ہے عبدالصمت اچکزئی بلوچستان میں نیپ اور جیو آئی کی مخلوط حکومت کی اوپوزیشن میں شامل تھے جب ظلفکار علی وٹو نے بلوچستان کی صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا تو کچھ عرصے بعد اچکزئی صاحب ایک بم حملے میں شہید کر دی گئے اس وقت اکبر بکٹی بلوچستان کے گورنر تھے تحریک انصاف کے وزراء سے گزارش ہے کہ محمود خان اچکزئی پر تنقید ضرور کریں لیکن عبدالصمت اچکزئی کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کر کے مزید نفرت نہ پھیلائیں محمود خان اچکزئی سے گزارش ہے کہ پنجاب پر تنقید ضرور کریں لیکن آدھا سچ نہ بولیں پورا سچ بولیں ان کے افغان وطن پر حملے میں پہل لاہور والوں نے نہیں کی تھی جنہوں نے حملے میں پہل کی انہیں ہم نے غوری مزائل اور غزنوی مزائل کے نام دے رکھے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی